اللہ الرحمن الرحیم پنڈی کے غیرت من مجاہدوں غازیوں محب وطن پاکستانیوں جس وقت میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے ہمیں جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یا یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید ہم ڈر جائیں گے ہم بزدل ہیں ہم نسلی ہیں ہم اسلی ہیں ہم پنڈیوال ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مہاں ٹبی لا کے بٹھایا ہے آسرداری کا بال بچہ میں ابھی جا کر جاؤں گا اور عمران خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے نواز شریف صاحب میں لندن گیا آپ کے ساتھ والے دفتر میں میں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ آپ تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے میں نے کہا آپ سن لیں یہ آپ کے لئے لایا ہے ہمیں تو دو ووٹوں سے ہرا دیا گیا اب پنجاب میں جو آپ کی رئی صحیح قصر ہے یہ موسن بچپن سے میرے پاس ہے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ آپ کا کام تمام کرنے کے لئے لائیں ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایجنڈا یہ ہے کہ مقبول محبوب عمران خان قبول نہیں ہے میری بات سنیں میں بہت سنجیدہ بات کر کے لاہور جانا چاہتا ہوں کہ مقبول اور محبوب اور عوام کا دل پسند لیڈر پسند نہیں ہے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں کوئی وزیر اعظم پانچ سال پورے نہیں کر سکا میں سولہ دفعہ اللہ کے حکم سے اس لال اویلی کے قدموں تلے یہ جھنڈا لہرہا کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تیرہ جماعتیں ڈری ہوئی ہیں الیکشن سے اس لیے ہمیں موسن نکوی پہ وقت زیان نہیں کرنا چاہیے یہ چلے ہوئے کتنسوں کی ایک اور ناکام سازش ہے یہ جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے فواد چودری انشاءاللہ دو نفلوں کی مار نہیں ہے یہ کیس شام کو گھر آ جائے گا کل نہیں آئے گا تو پرسو آ جائے گا ترسو آ جائے گا جیل کوئی گرتی ہے انہوں نے ایک انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ مائنس عمران خان یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں کان کھول کے سن لو میں پاکستان کا سب سے سینئر ور کروں میں نے باچہ خان اور بگٹی کے ساتھ سیاست کی ہے شورش کے ساتھ اور تاجبوری کے ساتھ ختم نبوہ ترتاولہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ کی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو قدم اٹھاؤ گے آپ کے گلے پڑے گا امران خان مزید مضبوط اور مقبول ہو جائے گا اور قبولیت کی طرف چلا جائے گا اور آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں ہم الجھاؤ اور ٹکراؤ نہیں چاہتے لا لولی کبھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑی ہے نہ لڑے گی نہ ہمارا رادہ ہے لیکن ساٹھ سال کی سیاست میں آج بچے جوان ہو گئے ہیں دادے ہو گئے ہیں کئی ہمارے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے لال حویلی میں نام لکھوانے شروع کیا جائے سوار کے دن سے اگر آج کوئی فیصلہ ہو جائے تمام ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے لوگ عوامی مسلم لیگ کے لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مہنگائی کے مارے ہیں جو ڈالر کے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی کمائی اور تھیری کمائی کیا ہے سیاسی توافوں کی کیا کمائی ہوتی ہے شباہ شریف تم اس پاکستان کی کرسٹائن کیلر ہو تم وہ سیاسی تواف ہو دو ووٹوں سے تم نے چلتے ہنستے کھیلتے ملک کو تباہ کیا اب تماری باری ہے نواز شریف میں یہاں سے کہہ رہا ہوں محسن نکوی آپ کے لیے آیا ہے پی ٹی آئی میری بات کو برا نہ منائے اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے اس کا نچلا حصہ کام ہی نہیں کرتا اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پلگوں میں کچھنا بھسا ہوا ہے نواز شریف اس کا انجن دھوان دے رہا ہے یہ تماری باری ہے کہ تم اب اپنا کیا بیانیت ہوگے عمران خان اگر جیل میں ہوگا تو کسی کا باپ بھی اس کے خلاف پاکستان میں جلسان نہیں کر سکتا ہے لوگ باہر نکلیں گے آئینی اور قانونی طریقے سے نکلیں گے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جب میرے دس منٹ پورے بتا دیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں آپ کو لوگو خدا کو گول بنا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ پاکستان کی قومی سالمیت کو خطرہ لہاک ہو گیا ہے ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ہمارے اساسے لینے کی بات کریں گے ہم بھوکے مر جائیں گے اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا دیکھ لیں گے لیکن اس ملک کے قومی اساسے نہیں بیکنے دیں گے بلاول بھٹو تجھے بھیج دیں گے شباز تیرے گندے کپڑے لنڈے سے بھی کم قیمت پہ بھیج دیں گے ہم اس پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے اساسوں پر جن آدمی طاقتوں کی نظر ہے ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنے لگا ہمت نہیں آرنی لوگو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو تمام گلی محلوں میں نکل جاؤ میں خود ہر روز ایک محلے میں آیا کروں گا میرا آپ سے وعد ہے میں کوئی الیکشن کی صورتحال کو میں جانتا ہوں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں یہ تیرہ پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں الیکشن میں جائے نوے دن الیکشن آئین کہتا ہے کہ تاریخ آنی چاہیے اور یہ فواد صادری کو گرتار کریں کسی اور کو بھی کریں ہمیں بھی کر رہے کیا ہے جی کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں آج میں پہلے فراجہ صاحب سے مخاطب ہوں میرے ساتھ تین سال انہوں نے کام کیا کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ پرچا کارڈ رہے ہیں فواد پہ کوئی ہے آپ میں آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں میں آج لال حویلی کے نیچے اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں میں اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم پاکستان میں خانہ انگی کو دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کو شدید خطرہ لاحق ہے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ چور چکے ڈاکو یہ تیرہ بندوں کے تو کسی کو نام ہی نہیں بتا کہتے ہیں ہم خرچہ کم کرنے لگے ہیں ستتر وزر ہیں ستتر جس میں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہے ستتر وزر ہیں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہے بجلی کا بل اس مہینے جب یہ دینے جائیں گے لوگ تو شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب آپ کے بیانیے کو ہم سے زیادہ آپ کو تو یہی تھا نا کہ ہماری حکومت نہ رہی ہے ہم مر تو نہیں ہے عمران خان آگے سے بہتر پوزیشن میں ہے اس کی جان لے کی کوشش کی گئی ہے اس کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے اس کو سلو پالنگ بھی کی جا سکتی ہے اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لال حویلی اپنا کردار ادا کرے گی جد و جہد میں ہم عمران خان کے سال کھڑے ہیں چٹان کی طرح باقی آخری بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں دس منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا آخری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت تباہ ہے سیاسی ادم استقام ہے سمائج تباہ ہے تباہ نائی تباہ ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں میڈیا والوں سن لو سارے میڈیا مالکان سن لو خدا کے لیے اپنے ان کیمرہ میںوں کو قبرستانوں میں بھیجو عبادیوں میں بھاؤ منڈی کا نہ پوچھیں تمام میں میڈیا آنر سے کہتا ہوں کہ ٹماتر گھی اور پیاز کا وقت پوچھنے کا گزر گیا ہے ان کیمرہوں کو قبرستان میں بھیجو بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ قبر کا خرچہ نہیں دے سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں اس موبائل یعنی قوم قبر کا خرچہ نہیں دے شباز شریف قبر معاف کر دو قبر کی قیمت ختم کر دو مردوں 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 کی سوچ لے کے آنے والا یہ خاندان جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا میں اپنے سیاسی کمائی اس خاندان میں پوٹ پڑ گئی ہے شباز تم اگر سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے میں پانچ دن لندن رہ کے آ رہا ہوں ابھی آپ کے بعد وزیر اسطیفہ دیں گے الیکشن کمپین کرنے کے فضول اسطیفے دیں گے یہ کیونکہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے جتنے وزیروں سے آپ یہ 77 وزراء کو کم کرنے کا بہانہ ہے کہ ان سے انہوں نے الیکشن مہم کرانی ہے میں اپنی پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنی فوج سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنے اسکریہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے عوام ہی فوج ہے عوام کا نام ریاست ہے عوام دکھی ہوں تو فوج دکھی ہے عوام سکھی ہوں تو فوج سکھی ہے لوگ دکھی ہیں لوگوں پہ تشدد نہ کرنا لوگوں نے نکلنا ہے میں آخری بات کہہ رہا ہوں سب اداروں کو سنا رہا ہوں میں سیاسی ورکر آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ مارچ اپریل انتہائی سیاسی طور پر خوفناک ہے گھنبیر ہے سنگین ہے حالات کو بدلو لوگوں کو ووٹوں کی طرف جانے دو اور جب لوگ ووٹوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو غیر ملک کی مدد بھی مل جائے گی ان چوروں لٹیروں واقعوں کو ابلاول تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس کا دل ہی لگا ہوا ہے وہ اپنی باروں میں ہے موج میلا میں ہے اور موسن نکوی کا زیادہ نوٹس مت لو میں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں مجھ سے زیادہ موسن کو کوئی نہیں جانتا وقت ضائع نہ کرو یہ آسف زرداری کی جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی ہے اس کا منی لانڈرر ہے اس کی منی کٹھی کر کے باہر بھیجنے والا اہل کار ہے اور مونس نے مجھے کہا میں کسی پہ غیبت کا الزام نہیں لینا چاہتا مونس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پروید ہم دونوں بھائیوں کو لڑانے کا سارا کردار مونس نے ادا کیا اور اس نے موسن نے ادا کیا مونس نے مجھے کہا کہ ساری پیمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ کی منی چینجر میں ہوئی یہ سارے پیسوں کا لین دین اس کے ذریعے ہوا مونس نے مجھے یہ کہا کہ شیخ رشید اسے وقت سے پہلے پتا تھا کہ یہ ایسی گیم کھیلنے جا رہے ہیں ایک ہی گیم ہے لاست میرا فکرہ سننے ان کی ایک ہی سازش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے عمران خان کو مقبولیت کی اس میراج پر نہ رکھا جائے کہ وہ دو تہائی نہ لے سکے وہ دو تہائی نہ لے لیکن یاد رکھو جو آدمی پرچی ان کے پولنگ سٹیشن سے کرائے گا وہ بھی جا کے عمران خان کو بولڈ ڈالے گا یہ ون وے الیکشن ہوگا اور یہ دونوں صوبائی سمبلیوں میں آپ کو پتا لگ جائے گا یہ ون وے الیکشن ہے آپ نے اشتجاج پہ جانا ہے الیکشن کمیشن تک راشد صاحب کا اسرار ہے راشد صاحب کو میں اور ساری پی ٹی آئی کو میری طرف سے اجازت ہے آپ پر امن جانا ہے کسی چیز کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو آپ نے نہیں کرنی ابھی دو مہینے انتظار کرنا نوے دن کی جنگ ہے سو دن کی جنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جیتے گا عوام جیتیں گے آپ جیتیں گے عمران خان جیتے گا اور غریب آدمی جیتے گا پاکستان کے لگے شیخ صاحب آپ کا میجر مطالبہ ہے وہ الیکشن کرانے کا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو آپ نہیں مانتے ہیں وجودہ حکومت کو نہیں مانتے ہیں اس نظام کو نہیں مانتے ہیں تو الیکشن کس طرح ہوں دار صاحب یہ الیکشن کا اعلان کریں ہم مان جائیں کہیں تو صحیح نا دیکھیں وہ الیکشن کر رہے ہیں وہ تو پرچے کاٹ رہے ہیں نوے دن کے اندر گوروکمنر پابند ہے الیکشن کرانے کے دو سوال اور جی آپ سے مجھ سے یہی دوکت ہی اب آگئے ہیں آپ کو آپ کہہ جیرہ تو آگے بھی خراب ہوئے ایک بڑے دارے سے یہاں سے بھی ہوں گے نہیں میں پرسنل ہوں آپ کے ساتھ مجھے آپ کی سوچ کا بتا ہے چھوڑا سوال میں نے اس کا نام نہیں لیا میں اب نام لیتا ہوں رانہ سناؤلہ چھوڑ ہے ڈکو ہے بدوارش ہے بیمان ہے اور اور جو تمہارا چینل تم جیسا چینل اس کو شکل دکھائے لوگ پھوکتے بھی نہیں ہیں اس چینل بس ہو گیا طرح چھوڑا پر اب تیسے تم صافی نہیں ہوں صافی کا کوئی سوال ہے تو کرے اگر میری گرفتاری ہو میرے لیے آپ نہ نکلیں عمران خان کریں میں اندر خوش ہوں میرا سسرال ہے ہوں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے